اور یہ ایک اور سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ آشا غازی کہتے ہیں کیا سیونگ اکاؤنٹ اور ریٹائرمی پلان سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو دیکھو سیونگ اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ بنتا ہے اول تو چیکنگ اکاؤنٹ کھلوائیں اگر چیکنگ اکاؤنٹ نہیں کھلوانا ہے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر بزنس کے اکاؤنٹ کھولنے ہوتے ہیں زیادہ اگر پیسے کا رولنگ ہے یا آنا جانا ہے تو لوگ احتیاط کے طور پر سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وہ ظاہر ہے سیف ہوتا ہے ہر طرح تو سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ نے کھولا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ بن گیا ہے تو اس انٹریسٹ کو وہاں رہنے نہ دے بلکہ آپ اس انٹریسٹ کو نکال لیا کریں نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں محتاجوں میں باندھ دیں خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو غریبوں محتاجوں میں باندھ دیں کیونکہ وہ انٹریسٹ ہے وہاں گر چھوڑیں گے تو وہ بینک اسی انٹریسٹ کو لے کے آگے پھر سعودی کاروبار میں لگائے گا تو آپ کا پیسہ گو ہے کہ مزید سعودی کاروبار میں معامل بنے گا لہذا اس کے لئے علماء اور فوقانی کی کہا کہ آپ وہ نکال لیں نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں محتاجوں کو دے دیں یا کوئی رفائی کام جو ہے وہ کروا دیں تو اس کے اندر میں صرف ہو سکتا ہے باقی رہا ریٹائنمی پلان ریٹائنمی پلان پر جو انٹریسٹ ملتا ہے تو وہ اصل میں وہ انٹریسٹ ہوتا نہیں ہے وہ ان کی بوک کیپنگ کے اندر ان کی استلاح میں اکاؤنٹنگ کی استلاح میں اس کو انٹریسٹ لکھتے ہیں لیکن شریعت کے نوشنی میں وہ انٹریسٹ نہیں ہے جیسے 411K جو ہے 411K پلان کے اوپر جو انٹریسٹ ملتا ہے تو وہ بھی انٹریسٹ اصل میں شریع طور پر نہیں ہوتا اسی طرح ریٹائنمی پلان کے اوپر ہے تو یہ انٹریسٹ نہیں ہوتا شریع طور پر تو شریع طور پر جب انٹریسٹ نہیں ہے لہذا اس کا لینا بالکل آپ کے لیے جائز اور حلال ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں وہ آپ کو اگر انٹریسٹ بنا کے دیتے ہیں کتنا انٹریسٹ ہے تو حقیقت میں ہوئے شریع اصول کے مطابق وہ انٹرسٹ نہیں ہے وہ شریع اصول کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں وہ علماء جانتے ہیں لہذا اس کی ڈیٹیل ہے حضرت حقیب محمد ثانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوہ کے اندر بھی لکھی ہے وہ ڈیٹیل موجود اور مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیمہ زندگی نامی ان کا رسالہ ہے اسی طریقے سے جوائر الفقہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر ان نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی کیا وجوات ہیں لیکن بارل وہ شریع طور پر انٹرسٹ اور سود نہیں ہوتا لہذا وہ آپ کے لئے قبول کرنا بالکل جائز اور حلال ہے